السلام علیکم ویوری ورس ویلکم تو زمالز کچن میں ہوں زمالز تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں اور الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں آج ہم بنا جائیں چکن تہری جو بہتی تیسٹ کل بنے گی مسالے در میٹو والی اور بجر میرے بھائی کی فیوری ڈیشیز میں سے ایک ہی چکن تہری ہے تو سپائیسی بنیں گے انشاءاللہ بہت اچھے بنیں گے تو چلتے ہیں ریسٹی کی طرف جو جی یہ ہے ہمارا سارا چہری کا سمان تو انشاءاللہ چہری بنیں گی میری سٹائل ہوں میں اور بہت ہی سپائیسی بنے گی انشاءاللہ بہت اچھی تو جی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے میں چاہتے چیزوں کی ضرورت ہے یہاں پہ ہم لوگ لے لیں گے لیک ٹیلو چاور تین پا اور چکن لے لیں گے ہم لوگ یہاں پہ دو میڈیم سیز کے پیاز ایک لیمن کو ایسے سائز کٹ کر لیں گے دو سمال سائز کے تماتر لے لیں گے ادرک کو یہاں تھوڑا سا درک کو ہمیں پہ کٹ کر لیں گے آر سے دس آلو بکارا پانس ساتھ ہری مرچوں کو ہم یہاں پہ پانس ساتھ ہری مرچوں کو کٹ کر لیں گے تھوڑا سا دیں گے پڑینا اور ساکھی ہم اس کے لیں گے ثابت گرم مسالہ ہماری یہاں تو تہریس کو سپائسل کرنے کا ٹک یہ ہے کہ یہ لسن ادرک اور ہری مرچوں کا رکلی چاپ پیسٹ ہے یعنی ہم نے اس کے لئے پیسٹ کنا لیا ہے اس پہ ہماری جو تہریس بہت سپائسلی کس کرنے گرین چلی ڈلی ہیں اور مسالوں میں ہم لے لیں گے ہاف ٹیبل سپون ریچ چلی پاورڈر وان ٹیبل سپون سالٹ وان فور ٹیبل سپون ہلڈی اور ہاف ٹیبل سپون ہی دھنیا پاورڈر جو جی یہاں پہ ہم لوگ ہاف کا کوکنگ آئل لیں گے اور اس کو بہننی تھوڑ سے گرم کرنے کے اس میں ڈالیں گے انیانس تو اس کو ہم ہلا لیں گے اچھی طرح سے یہاں ہمارا پہ ہونے ہیں یہ بس لائٹ گولڈن کی طرف جا رہے ہیں اس کو ہم لوگ تھوڑا سا یہ تھوڑا سا گولڈن براؤن کی طرف لے کر جائیں گے اب اس سے ہلکا لائٹ گولڈن ہونے شروع ہو گیا ہے تو اس کو ابھی یہاں پہ جو ہمارا پیاز ہیں وہ گولڈن براؤن ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم اس کے اندر ثابت گرم سالے آئٹ کر دیں گے اس کو گرنیں گے تھوڑا سا اس کے ساتھ سوٹے یعنی اس کے ساتھ تھوڑا سا ہم لیں گے اس کو ساتھ اس کے اندر ہم اپنے چکن آئٹ کر دیں گے اس کو اچھی دھر ہاں سے ہی لائیں گے پہ دوڑا سا چکن کا کلر چینج ہوئے اس کے ساتھ ہم ڈال دیں گے لسہ ندرہ کو مرچوں کا پیسٹ اس سے ہماری تحلیق بہت سپائسی اور ایکسپار ٹیسٹ فل ہو جائے گی تو اس کو بھی ساتھ ہم ڈالیں گے یہ لے جی اسی دوروں میں آپ چینجل پر نیو ہیٹس کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ضرور لائک کریں بہر آئے کر پیس کرنا بلکل مت بھولیں اس سے آپ کو میں جانے پر یہاں ویڈیو کا نوٹیفیکشن سب سے پہلے مل جائے گا تو اس میں ہم نے مسائلہ کو دکھاتا ہے وہ اسکندر آئٹ کر دیں گے اس کو کر دیں گے اچھے طرح سے میکس تو جی ہو گیا ہمارے اسکندرہ ہم پانے ڈال ڈالتے ہیں چکن کو اچھی طرح سے اس کی بنائی کریں گے اس کی بنائی سے ہی اس کا چاہ سا فلیور نکلے گا ٹیسٹ نکلے گا یہ لے جی یعنی بس آپ پہ جنرے کی طرف میں ہی لے گئے نا تھوڑھوڑا پانے ڈال 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 کے اس کو بھولنا ہے یہاں پہ ہم اسے ساتھ سا بھولیں جس کلی جو سپوٹ ہے میں ٹیبل دو البکار پکر ہے اس کے اندرہ ایٹ کر دیں گے اسے انشاءاللہ تالہ اس کا فلیور بہت ہی اچھا آئے گا تحریہ کا جنے جی اس کو میں اس کے اچھے طرح سے بنائی کر لیں گے بہت ہے یہ جب یہ دیکھتے ہو میں مخلوہ اس کے لکھ ملک یہی ہے یہ ہے ہم لوگوں نے مصابی اس کے اندر ڈاللے پہ اس کے اندر ہم لوگ 3-2-6 لڑ پانے ڈالیں گے یہ دیکھتے ہوگا اس کو بھولنا ہے یہاں پر اگر میں آپ لوگوں کو دکھاس دیکھوں کہ یہ جو پانی ہے یہ بلنا شروع ہو گیا یہ دیکھئے تو یہاں پر یہ پانی کافی اچھی طرح بھی بوائل ہو رہا ہے اس میں دھر سا ویفٹ کریں گے تو جی اسی طرح نگر آپ چینل پر نمائے تو سبسکرائب کریں بھر لیکن پیس کرنا نہ بھولیں اس طرح کو میڈی آنے والے ہر ویڈیو کا نوٹفکی سب سے پہلے ملے گا چینل پہر رہا ہو تو دیکھو سبسکرائب کریں ہم یہاں اس پر آنے والے نگے یہ ملے گا اگر آپ بھی ٹی لورے ہیں تو پھر ویڈیو کا لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا اگر آپ بھی ٹی لورے ہیں تو یہاں پہ پانی پودین ایڈ کر دیں گے تو جی اب ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے چاول اچھی طرح چاول ایڈ کر لیں گے اور اس کو اتر سے ہلا لیں گے تو جی تو جی یہاں پہ ہم لوگ چاولوں کا پانی جو ہے وہ چاولوں کے برابروں تک کا بیٹ کریں گے تک تک اس کا پانی کو تھوڑا سا سوکھنے دیں گے تو جی یہاں پہ چاول جو ہیں وہ آ گئے ہیں پانی جب چاولوں کے برابر آ چکا ہے پانی تو اب اس کو ہم لوگ لگائیں گے جی ڈم جو کو یہاں تکن چکے تو جی یہاں پہ ہم نے اس کو دیا طوے کا دم تو ما شا اللہ سے جی یہ دیکھئے ہماری چکن تہری ہے یہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے اس کو لک چیک کریں یہ دیکھئے ما شا اللہ سے تو اس کے ساتھ ہی میں آپ کو اس کو دیشور کر کے دکھاؤں گی یہ دیکھئے پہلا بلک پاس کے ما شا اللہ چیک کیجئے کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اتنی اچھی ما شا اللہ خوش بہار ہے تو اس کو اب ہمیں پلیٹ انٹر کر لیں گے سرف چاول آپ دیکھئے ما شا اللہ چکتے خوبصورت پکے ہیں ہمارے چکن تہری کتنی اچھی ٹکی ہے ماشا اللہ ماشا اللہ الحمدللہ دیکھئے جی ہمارے چاول ہیں یہ بلکل ریڈی ہو چکے ہیں تو اگر آپ کو میری چکن تہری کی رسپی اچھی لگ رہے تو ویڈیو کو ضرور لائک ہے چینل کو سبسکرائب کریں بیڈ ایک پیس کرنا نہ بھولیے تو یہ دیکھئے تو جی ملی تھی اجازت لے بیڈیو تک اللہ حافظ